اسپائر کر اپنے جذبے کو تو خائر کر اسپائر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اسپائر آن لائن کلاسز ڈیر اسپائرینز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر وافیت سے ہیں اور اپنی سٹڈیز کو انجوائے کر رہے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون میں ہم نے کمیونکیشن چینل گائیڈڈ ان گائیڈڈ پڑھ لیے تھے ٹوئنٹی ایٹ ہمارا چپٹر نمبر تھری کا لاس ٹوپک ہے اگر آپ اپنی بک کھولیں تو یہ بالکل انڈ پہ لاس ٹو پیج ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے ان کے کچھ فیچرز ان کی پوائنٹس اور اس کی ٹائپس یہ ساری ہماری آج کی ڈسکسن ہے تو لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو ٹوپک ہے جی اگزیکلی وہ ٹوپک مارڈم ہے اور مارڈم کا کمپلیٹ ٹوپک ہم اس میں ڈسکس کریں گے بٹ اس مارڈم ایچلی مارڈم بیسیکلی ایک ڈیوائس ہے سر یہ کوئی نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہے نہیں جی یہ بالکل نیٹ ورکنگ ڈیوائس نہیں ہے آپ اس کو انٹرنیٹ کی ڈیوائس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا نیٹ ورکنگ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے بس اس کا کام یہ ہے کہ یہ ڈیٹا کے فارمٹس کو چینج کرتی ہے انالوگ سے ڈیجیٹل ڈیجیٹل سے انالوگ میں اس کی اگر آپ کو اگزیمپل دوں تو یہاں پہ ہم اس کی پہلے ڈائیگرام دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کی ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں فرس کریں یہ بٹا میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے اور آپ کو پتا ہے کمپیوٹر جو ہوتے ہیں یہ نارملی ڈیجیٹل ہی ہیں جو نیٹ ورکس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں یہ میرے پاس آگیا پی سی نمبر ٹو جو میڈیم کے فرمیٹس کے ساتھ جو میڈیم آپ نے یوز کیا ہوا فرس کریں یہ میرے پاس یہاں پہ ایک باکس لگ گیا اس باکس کو ہم کہتے ہیں موڈم کیا کہتے ہیں موڈم اچھا یہ میں چاہتا تو اس کی ڈائیگرام بھی انسرٹ کر سکتا تھا جان بوجھ کے نہیں کی میں نے کہا اس کو ڈرو کیا جائے تاکہ آپ کو سمجھ رہا جائے یہ آپ کے پاس پی سی ون یہ آپ کے پاس پی سی ٹو یہ درمیان میں لائن اور یہاں پہ میرے پاس ایک باکس بیٹا اور آگیا ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا رہا ہے یہ جو ڈیجیٹل ڈیٹا یہ جیسے ہی لائن پہ جانے لگتا ہے تو سب سے پہلے موڈم اس کو ریسیف کرتی ہے اور ریسیف کرنے کے بعد موڈم جو ہے وہ اس کو اینالوگ فارمٹ کے اوپر کنورٹ کر دیتی ہے اور اب ڈیٹا آگیا یہاں پہ یہاں پہ اس موڈم نے اینالوگ ڈیٹا ریسیف کیا اور اس کو اس نے کنورٹ کر دیا کہ اس کے اندر ڈیجیٹل میں اور وہ کمپیٹر کے پاس پہنچ گئے اس طرح یہ بھی ڈیجیٹل کلیر ہوگی بات تو جب یہ ڈیجیٹل ڈیٹا موڈم کے پاس آیا موڈم نے اس کو کنورٹ کیا کس میں اینالوگ میں تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں موڈولیشن کیا کہتے ہیں بیٹا موڈولیشن موڈولیشن بیسیکلی is a پروسس in which a ڈیجیٹل ڈیٹا actually convert or change into the انالوگ فورمیٹس اس کے بعد یہ انالوگ فورمیٹس اس لائن کے اوپر موڈو کر رہے ہیں یہاں پہ آیا یہاں پہ موڈم نے اب انالوگ فورمیٹ ریسیف کیا اور اس کو کنورٹ کر دیا کس کے اندر ڈیجیٹل کے اندر and this is called ڈی موڈولیشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈی موڈولیشن کہتے ہیں تو موڈولیشنز and ڈی موڈولیشنز are two different process in موڈولیشن ڈیٹا is convert from digital to انالوگ and in ڈی موڈولیشن ڈیٹا is convert from the انالوگ to digital اب دونوں سائٹ پہ جو دیوائسز ہیں وہ ڈیجیٹل but line انالوگ لیکن ڈیٹا جو ہے وہ دونوں پوائنٹس کے اوپر send اور receive اور آر بیٹا اس کی بیسٹ اگزیمپل جو ہے وہ ڈی اے سیل ہے آپ لوگ گھروں میں use کر رہے ہیں ڈیجیٹل سبسکرائب اس کے ساتھ جو پی ٹی سی ال ہے وہ بیسی کے لیے آپ کو وہ جو باکسہ دیکھے جاتا ہے وہ موڈم ہی تو دیکھے جاتے ہیں اور وہ موڈم کر کیا رہی ہے وہ آپ کے ڈیٹا کے conversion کر رہی ہے وہاں سے ایک تار آپ کے کمپیٹر میں لگ جاتی ہے باقی وہ موڈم وائفائ ہے اس کے ساتھ انٹینہ لگا ہو ہے تو وہ جو موڈم ہے وہ وائفائ سیگنل جنریٹ کر رہی ہے اور وہ سیگنل آپ کی ڈیوائسز تک جا رہے ہیں اور ڈیوائسز اس ڈیجیٹل کنورٹس کیونکہ آپ کے موبائل فون بھی تو ڈیجیٹل ہیں ٹھیک ہے تو موڈم جو سیگنل جنریٹ کر رہی ہوتی ہے تھوڈ انٹینہ وہ بھی کیا ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہے میں اگر آپ کو وہ یہاں پہ وہ دکھاؤں یہ والی وہ موڈم ہے جو آپ کے گھروں کے اندر use ہو رہی ہوتی ہے تو ایک باہر سے تار آئی وہ تار آگے لگتی ہے یہاں پہ کچھ کو وہ اس انٹینہز کے ذریعے سے ائر میں سینڈ کر دیتی ہے اور کچھ جو ہوتے ہیں آپ وائر کے تاروں کے تاروں کے تار جو ہوتی ہے وہ ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ کام ہو رہا تھے ٹھیک ہے اب واپس آتے ہیں ہم اس کی ڈیفینیشن کے اوپر تو موڈم سٹینڈ فور موڈولیٹر اینڈ ڈی موڈولیٹر وہی موڈولیشن اور ڈی موڈولیشن پروسس کرنے والا جو ہے وہ موڈولیٹر اینڈ ڈی موڈولیٹر ہے اوکے اس کے بعد یہ موڈولیٹر میند داٹ کنورڈ ڈیجیٹل سگنل انٹو اینالوگ سگنل اند سینڈ ایٹ اوپر ٹیلی فون لائنز اند اس پروسس اس نون ایز موڈولیشن آلریڈی آئی ٹول یو جس میں جو سگنل ہے اس کو ڈیجیٹل سینالوگ میں کنورٹ کیا جاتا ہے پھر ٹیلی فون لائنز کے اوپر سینڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹرانسمنٹ ہو سکیں دوسرے ایج کے اوپر تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں موڈولیشن اس کے بعد آگیا ہے جو ڈی موڈولیٹر اب سر دونوں پوائنٹ کے اوپر دو لگے ہوتے ہیں ایک موڈولیٹ کر رہا ہے ایک ڈی موڈولیٹ کر رہا ہے نہیں بچو یہ ایک ہی ڈیوائس ہے جس کے اندر دو ڈیفرنٹ پروسس ہیں ایک ہی باکس ایک ہی ڈیوائس موڈولیشن بھی کر رہی ہوتی ہے اور ڈی موڈولیشن بھی کر رہی ہوتی ہے تو اسی لیے جب کبھی بھی ہم موڈم پڑتے ہیں تو ہم دونوں کا نام لیتے ہیں موڈولیشن اور ڈی موڈولیشن ایسا نہیں کہا صرف جو موڈولیشن کر رہا ہوتا ہے تو سر پھر ڈی موڈولیشن کی لہدہ سے ہم کو نیٹ پوکس پہ ڈیوائس لگاتے ہیں نو ایک ہی سیم دوائس موڈولیشن بھی کر رہی ہم اچھا دی موڈولیشن میند دی ریسیویگ دی موڈم کنورٹس اینالوگ سنگرل انٹو ڈیجیٹل نوے پروسس نون ایس قول دی موڈولیشن ایٹ ہیلپس تو ٹرانس میڈ دیٹا فرم ون کمپیٹر آنے ایدر کمپیٹر ڈیوزنگ دی ستیندر تیلی فون لائنس اب سر ستیندر تیلی فون لائنس کا ذکر بار بار کیوں آ رہا ہے because جو سٹینڈر ٹیلی فون لائنز ہیں وہ ساری انالوگ ہیں لیکن ہماری جو اور یہی تو وہ پروٹوکولز ہے جو ہم لوگوں نے لائنز کے پروٹوکولز کے اندر پڑا تھا آئی ایس ڈی این انٹیگریٹرڈ سیریز ڈیجیٹل نیٹورک انڈ ڈی ایس ایل ڈیجیٹل سبسکرائب لائنز تو میں نے کہا تھا یہ بیسیکلی ایک اگزسٹنگ ٹیلی فون لائنز کے ایک ایسا رول اپلائی ہوئے جس میں جو اگزسٹنگ ٹیلی فون لائنز پہ جو ڈیٹا ہے وہ انالوگ اور ڈیجیٹل کنورٹ ہو کے سینڈ اور ریسیو ہو رہا ہے بہتا آپ کی کمیونکیشن ہو رہی ہے آپ کی ڈیوائسز فرس کریں یہ لیپ ٹوپ ڈیجیٹل دوسرا لیپ ٹوپ دوسرا جو میرے کزن کے پاس لیپ ٹوپ ہے وہ بھی ڈیجیٹل اور میرے اور اس کے درمیان میں کمیونکیشن چینل انالوگ ہے تو آپ انالوگ چینل اٹھا کے سائٹ پر رکھ کے اس کے اندر فائبر آپٹک برساہ دیں ڈیجیٹل دیریکٹ ڈیجیٹل جو کمیونکیشن کرنے والی ڈیوائسز جو چینلز ہیں وہ اگر آپ اس کے اندر انسٹال کر دیں جیسے آپ کے موبائل فون کے ساتھ تو آپ کو کسی مارڈم کی ضرورت نہیں پڑتی کیوں کیونکہ آپ کے موبائل فون دونوں کے دونوں ڈیجیٹل اور موبائل فون کا جو ٹاور ہے وہ بھی ڈیجیٹل موبائل فون کے جو سگنل آ رہے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل اسی لئے آپ کو کسی مارڈم کی ضرورت نہیں پڑتی تو ساری کی ساری کمیونکیشن ساری ڈیوائسز سارا پروسس ہے ڈیجیٹلی اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگیا جی اس کو ہم اگزیسٹنگ ٹیلی فون لائنز پر چلاتے ہیں اب جب ہم مارڈم پڑتے ہیں بچوں تو مارڈم کے اندر ہم ٹو ڈیفرنٹ فیچرز بھی مارڈم کے ڈسکس کرتے ہیں the first one is transmission rate یہ کیا ہوتا ہے بیسیکل یہ انڈیکیٹ کرتا ہے how many bits per second a مارڈم can transmitter اور receive مطلب فرس کرو یہ میرے پاس ایک مارڈم ہے یہ لائن ہے اور اس لائن سے میں کتنا ڈیٹا لے سکتا ہوں اور کتنا ڈیٹا اس لائن کے اوپر واپس دے سکتا ہوں اس کو ہم transmission rate کہتے ہیں ایک مارڈم کی سپیڈ بھی ہوتی ہے وہ نیکس پوائنٹ پہتے ہیں یہ دیکھیں the speed of modem is determined by the modulation and demodulation دو کام ہو رہے ہیں ایک sending and receiving a conversion بھی تو ہو رہی ہے نا تو speed basically measure the conversions of digital to analog and analog to digital and transmission speed transmission rate mean how many bits per second a modem can send and receive convert کی بات نہیں ہو رہی sending and receiving کی بات ہو رہی ہے point clear what difference clear ہوا اپنوں کو اچھا اس کے بعد اس کو ہم کہتے ہیں the rates at which a modem convert the digital signal into analog signals and send them over the transmission medium and modem convert the analog signal into digital signal is called modem speed a conversions a sending and receiving to sending and receiving is called transmission rate and speed basically conversion digital to analog analog to digital it measures in the bits per second bps difference modems have difference speed like twenty four bps ninety six hundred fifty six point six kbps kilobit per second میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ جو kbps اس کو kilobit per second نہیں بولنا کیوں کیونکہ نیٹ ورکس کے اندر جو بی کا ورڈ ہے یہ bits کے لیے use ہوتا ہے جب ہم memory measurement کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو بائٹ بول دیں اگر ابھی میں آپ کو کہتا ہے کہ اتنے memory تو پھر میں ایک یقین ہے نہیں اس کو بولتا کلو بائٹ پر سیکنڈ ابھی کیونکہ data transmissions کی بات ہو رہی ہے نیٹ ورکس کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو بولیں گے ہمیشہ kilobit per second ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے پاس آگیا kilobit per second اس کے بات جی بچو ہمارے پاس آگی types of modems modems جو ہے ان سب کا کام common بات وہی ہے conversion transmission sending receiving ٹھیک ہے لیکن types بھی ہیں انس کی types میں سب سے پہلے آگی external modem which is one this one is internal and third is wireless modem اوکے تو فرسٹ ون ہم ڈسکس کرتے ہیں external modem is attached with the system unit as external device مثلا یہ باہر سے ٹیلی فون کی لائن آ رہی ہے یہ box لگا where this is called modem اور کیبل یہاں سے نکل کے کمپیٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور کمپیٹر جو ہے وہ یہاں سے تو یہ جو box ہے اس کو external modem یہ آنے والا signal ہے نا لوگ اس کو یہ convert کر کے ڈیجیل پھر کمپیٹر کو دے گی کیونکہ اس box کا کمپیٹر یونٹ کے ساتھ ڈریکٹ کوئی لنک نہیں ہے یہ سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا box پڑا ہوتا ہے جو ہم گھروں میں آج کل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں آج کل پی ٹی سیل والے انسٹال کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ایکسٹرنل modem ہے آپ کو بتایا کہ modem چپ بھی ہوتی ہے آپ ڈائیگرام پہ آئیں ذرا میرے پاس یہ والا یہ کمپیٹر کے اندر آپ مدربورڈ کے اوپر اٹیچ بھی کر سکتے ہیں مدربورڈ کی جو ایکسپینشن سلوٹ ہے اس کے اوپر لگا دیں اب وہاں پہ سلوٹ پہ لگی تو آپ کیبل ڈریکٹ لائے کے اس پورٹ کے آپ نے دیکھنا آپ کے سسٹم یونٹ کی بیک سائٹ پہ کتنی سلوٹس خالی ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک پہ بھی یہ لگا دیں اس کو فیزیکلی وہاں انسٹال کر دیں اب تار جو آپ باہر سے لہ رہے ہیں پی ٹی سیل کی یا نیٹ ورکس کی جس کو اپنے موڈم میں لگانا آپ اس کی سپورٹ پہ لگائیں اس پورٹ کے پر یہ ٹو ڈیفرنٹ پورٹس ہیں یہاں پہ اٹیچ کریں تو یہ آپ کا کمپیوٹر آٹومیٹکلی پھر اس سیگنل کو کنورٹ کر لے یہ کمپیوٹر کے انٹرنل سٹرکس کا ڈریکٹ مدربورڈ کے ساتھ ڈریکٹ لنک اس کا ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس انٹرنل موڈم ہے اور یہ جو ایکسٹرنل موڈم ہے ٹھیک ہے اب ایکسٹرنل موڈم پہ اگر بچو انٹینہ آ جائے تو اس کو ہم پھر وائرلیس موڈم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کمیونکیشن جو ہوتی وہ ساری ویڈاوٹ وائر ٹرانسمنٹ ہو رہی ہوتی دینوں کا ڈیفرنس سمجھ آگے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس آگی انٹرنل موڈم یہ آپ کے پاس آگی انٹرنل موڈم یہ آگی آپ کے پاس ایکسٹرنل موڈم اور یہ آپ کے پاس اسی ایکسٹرنل موڈم بھی اگر آپ انٹینہ لگا دیں تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں وائرلیس موڈم واپس آتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کے اوپر تو ایکسٹرنل موڈم اس اٹیج with the system unit as external device ٹھیک ہے یہ کمیٹر کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے بٹ ایز ایکسٹرنل ڈوائس اس کا کمیٹر کے ساتھ لنک ہے بٹ یہ باکس ہمیشہ ڈیفرنٹ پلیس پہ ہوتا ہے it is connected to the computer using serial cable to com one port and com two ports it also required external power supply مطلب اس کو الہیدہ سے بجلی بھی چاہیے ہوتی ہے آپ نے دیکھا وہ ڈاپٹر وہ چھوٹا سا چارجر سا ہم اس کا لگاتے ہیں الہیدہ سے وہ پانچ وولٹ کا یا بارہ وولٹ کا وہ اس کو الہیدہ سے power supply دے رہا ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ system کو just communication signal دے رہی ہوتی ہے یہ کمیٹر سے کوئی current نہیں لے رہی ہوتی ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس کو کمیٹر کے motherboard پہ لگا دیں گے آپ کو separate power supply کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ motherboard سے ہی current لے کے وہیں پہ ہی ڈیٹا کو transmit send or receiver convert کر رہی ہوتی ہے اوکے اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا بچوں internal modems internal modems کیا ہوتی ہیں it is a circuit board that is inserted into the expansion slot of the motherboard ٹھیک ہے یہ expansion slots motherboard کے اوپر جو slots ہوتی ہیں بچوں points جہاں پہ آپ sound card audio card video cards game cards اس طرح کے cards آپ وہاں پہ attach کر سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں ہم تمام ports کا expansion expandable expansion slots کہتے ہیں اوکے it is not frequently removed from the computer it is difficult to set up اس کو جب دی چاہے آپ جیسے آپ وہ box اٹھا کے صفائی کرتے وقت اٹھا کے آپ sovay پہ پھینک دیتے ہیں تو اس کو بھی بار بار نکالنا پڑتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے یہ properly attached ہے آپ اس کو frequently remove نہیں کرتے بٹ اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ڈرائیور جہاں سے بھی purchase کریں اس کی ڈرائیور کے سی ڈی ساتھ purchase کریں کیونکہ اس کے ڈرائیور find out کرنا کیونکہ سب سے پہلے تو آپ اس کے اندر جو issue آئے گا اس کی compatibility issue آئے گی دوسرا issue اس کا model آئے گا تیسرا بڑا issue اس کا model کا ڈرائیور آئے گا تو ان پرابلم سے بچنے کے لئے اس کے ڈرائیور سی ڈی ساتھ ہی لیں کیونکہ it is little bit tricky to install the internal modems on the computer motherboards but ایک دفعہ جب یہ انسٹال ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی وہ جو external power supply external space external matters external security ان تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں آپ نے لگائی system unit کے اندر رہی وہ جس کو آپ box کو cpu کہتے ہیں میں اسی کی بات کر رہا ہوں اس کو system unit کہتے ہیں آپ اس کے اندر یہ attach کر دیتے ہیں تو straight forward وہاں پہ بھی تو sir there is a difference between external and internal modem no there is no different difference is just physical placement physical shape ٹھیک ہے اگر آپ diagram پہ آئیں تو یہ physically shape آپ دیکھیں ایک box ہے جس کے اندر ایک power supply ہے ایک power button ہے اور اس کے بعد یہ وائر ہے جس کے through communication ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ آپ دیکھیں تو ایک آپ کو circuit board سا ایک sound card سا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر جو communication ہے وہ send or receive تو وہ اب یہ transmission rate بھی اسی صاحب سے ہوتے ہیں speed بھی اسی صاحب سے ہوتے ہیں یہ modulation ڈی modulation بھی ایک ہی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو difference just in shape کا ہے difference just in کی آپ یہ سمجھ لیں کہ attachment with the system ہے باقی کوئی difference نہیں ہے اوکے واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس آگئی بچو وائرلیس مارڈم کیا آگئی وائرلیس مارڈم اب یہ وائرلیس مارڈم کیا ہے یہ اصل میں یہ مارڈم ہے this one لیکن اس کی ایک یہ shape بھی ہوتی ہے اس میں کیا ہے جی آپ کو باہر سے cable بھی لگانی پڑے گی جو کہ یہ attach ہوئی ہے تو یہ cable آگے لگ گی اوکے یہاں بھی آپ کو بیٹا اس کی power supply بھی لگانی پڑے گی board کے ساتھ اور یہ بالکل اسی طرح لیدہ سے box ہے جس کو آپ attach کرتے ہیں جس سے communication دے بس اس کے اندر بڑا فائدہ کیا ہوگا اس کے اندر بیٹا یہ یہ ڈیفرنڈ انٹینہ آگیا انٹینہ ایکچلی ریپرزنٹ ڈی الیکٹرو مگنیٹک ویوز ڈی سیگنلز انڈ سیگنلز کیا ہیں وہ آپ کو already chapter 3 کے شروع میں پڑھایا تھا سیگنل جو ہیں وہ ڈیٹا کے کیریئر ہیں ٹھیک ہے ایک وہ تیسار میرا تو کوئی کیریئر نہیں ہے وہ کیریئر نہیں ہوتا وہ کریئر ہوتا ہے یہ کیریئر ہوتے ہیں اٹھا کے لے جانے والے سیگنل جو ہیں وہ ڈیٹا کیریئر ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیٹا کوئی سینڈ اور ریسیو کرواتے ہیں فرض کریں میں نے ایک پیج پھینکنا تو میں ایسے تھرو کروں گا تو وہ سینڈ اور ریسیو نہیں ہوگا لیکن اگر میں اس پین کے اوپر لپیڈ کے اس کو پھینکوں گا تو وہ long ڈسٹنس کے اوپر چلا جائے گا تو یہ جو پین ہے یہ بیسیگلی سیگنل ہے اور مارڈم جو ہوتی ہے وہ ڈیٹا کے ایسے پیکٹس ایسے فورمٹس بنا رہے ہوتی ہے جو لانگ ڈسٹنس کے اوپر سینڈ اور ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں تو انٹرنل موڈم اس سیم وائلیس بیسیکلی سیم لائک انٹرنل موڈم بٹ دیر اس وان میجر ڈیفرنس انٹرنل جو ایکسٹرنل موڈم ہے اس میں انٹینہ نہیں ہوتا جو سگنل جنریٹ کر رہا ہوتا ہے بٹ وائلیس موڈم کے اوپر انٹینہ لگایا جاتے ہیں جو وہ سگنل بھی جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہی بڑی وجہ ہے کہ آپ کے جو موبائل فونز ہیں وہ وای فائی سگنلز کیپچر کر کے اس کے تھرو بھی کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس ہے ڈیفنیشنز پہ آتے ہیں وائلیس موڈمز ٹرانسمیٹ دیٹا سگنل تھرو ایئر انسٹیڈ آف یوزنگ کیبل کیبل کو استعمال کرنے کی بجائے یہ ایئر کو یوز کر کے ڈیٹا کو سینڈ اور ریسیو کر رہے ہوتے ہیں ڈیز آر اوڈسو کالڈ ریڈیو فریقونسی موڈمز ان کو ریڈیو فریقونسی موڈمز بھی کہا جاتا ہے اس ٹائپس آف موڈمز یوز سیلیلر ٹکنالوجی وائلیس لوکل ایریا نیٹ ورکس اس کو سیلیلر کمیونکیشن ٹکنالوجی اور جو لوکل وائلیس لوکل ایریا نیٹ ورکس ہوتے ہیں آفیس کے انترہ وہ لین آپ کو بتایا تھا نا جس میں شیئرڈ بیکبون ہے تو آپ شیئرڈ وائلیس سیگنل بھی چلا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر ٹکے وہ ایک ڈیوائیس ہے جس کے اوپر آپ آپ کے گھر میں جو آپ پانچے لوگ آپس میں موائل فون اٹیس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک لوکل ایریا نیٹ ورکس کے اندر ہی تو ہیں تو یہ لوکل ایریا نیٹ ورکس کے اندر نارملی یوز ہوتی ہے دیز آر ٹائپس آف موڈم تو میں اس کو ریکال کر دوں موڈم ڈیوائیس نیٹ ورکس کی ڈیوائیس اس کو سٹریٹ فورڈ نہیں کہتے کیونکہ نیٹ ورکس ہی ڈیوائیس ہیں بریج راوٹر سویچز حب بغیرہ ٹھیک ہے موڈم بیسیکلی ایک کمیونیکیشن ڈیوائیس ہے جو کہ ڈیٹا کے پیٹرنز کو فورمٹ انالوگ سے ڈیجیٹل ڈیجیٹل سے انالوگ کنورٹ کر رہے ہوتی ہے اس کے اندر دو پوائنٹ ایک ٹرانسمیشن ریٹ ایک اس کی سپیڈ ٹرانسمیشن ریٹ نمبر آف بیٹس سینڈل ریسیف سپیڈ نمبر آف بیٹس کنورٹ ڈیجیٹل تو انالوگ آنیٹ اوٹ اس کے بعد ٹائپس آف موڈم انٹرنل موڈم اکسٹرنل موڈم وائرلیس موڈم یہ ان کی ڈائیگرام ہم آپ لوگوں کا چپٹرن نمبر تھری جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہو گیا چپٹرن نمبر تھری کے اندر میں نے ایک ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہم انشاءاللہ اس کا ٹی تھری بھی کریں گے جس میں ہم اس کا ٹیسٹ بھی ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ تمام پوائنٹس کلیر ہوئے ہوں گے سٹل آپ کو کوئی کنفیجن ہے تو آپ جب لیکچر لے رہے ہیں تو آپ کومنٹس میں میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں وہاں پہ میں آپ کے تمام کو رپلائے کروں گا انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ